قوة اللہ باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعالی الطیبین الطاقرین خیر وشریر والمنظرین شفی المزنبین المخاطب یا طاح ویاسین النبی المعجد ورسول المشدد عب الخاسم محمد اللہم صلی علی محمد سم صلاة والا ولیه ووزیره وامینه سید المسلمین امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب سید الوصین فاتح باب خیبر قادل مرحبا انتر والد شبر و شبیر سم صلاة والا علیہ الطیبین وطاہرین المعصومین من یوم احازہ الیوم الدین آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول اللہ بلک ما انزلہ علیکہ من ربک سلوال بجیبر محمد وعالی حضران محترم اید ہے لیکن یہ مسلمانوں کی اید نہیں ہے یہ خالص مومنوں کی اید ہے یہ خالص مومن کی اید ہے آیت بلک اس یوم کو کہتے ہیں اس دن کو کہتے ہیں کہ یہ جس دن دین کامل ہوا ہے آئے بلک اس دن کو کہتے ہیں جس دن خالقِ کائنات اپنے دین سے راضی ہوا ہے آئے بلک اسے کہتے ہیں کہ جس دن خالقِ کائنات نے اس دین کو مکمل کیا ہے عزیز آل محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ رسول اسلام سے خالقِ کائنات ارشاد فرمارا یا ایوہ الرسول بلک اے رسول اس کام کو پورا کیجئے جو ہم آپ کے اوپر نازل کر چکے ہیں میں رب کی طرف سے یعنی تیرے پربردگار کی طرف سے جو آپ پر ماضی میں نازل ہو چکا ہے تم اسے پورا کر دو اب عزیز آل محترم یہاں پر سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اسلام کو جو خطاب اللہ نے کیا ہے یا ایوہ الرسول سے کیا ہے اور قرآن میں یا ایوہ الرسول صرف دو ہی جگہ آپ کو ملے گا قرآن میں یا ایوہ الرسول صرف دو ہی جگہ ملے گا ایک جہاں علی کی ہمائت میں ملے گا اور ایک جہاں علی کے دشمنوں کے مخالفت میں ملے گا سلوات بجیبر محمد وارد پھر میں سوال ہوتا ہے کہ رسول اسلام سے جو خطاب ہوا اللہ کا یا ایوہ الرسول بھائی رسول اسلام اللہ کو چاہیے تھا کہ کہہ دیتا ہے یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول کیوں کہا یا ایوہ النبی کہہ دیتا دیکھیں نبی کے معنی کیا ہے نبا کے نبا کا مطلب ہوتا ہے کہ نیوز رپورٹ یعنی پہنچانا اور رسول کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ کرنا تو رسول اسلام سے جو اللہ مخاطب ہو رہا وہ کیا فرما یا ایوہ الرسول بلک بلک کا مطلب ہے تبلیغ کیجئے کس کی تبلیغ کیجئے علی کی ویلائیت کا تو پتہ یہ چلا کہ خالق کائنات نے اس لیے کہا یا ایوہ الرسول بلک اس لیے کہ علی کی ویلائیت اگر کوئی تبلیغ کرتا تو سب رسول اسلام ہی کر سکتے ہیں سنوات بجے برمحمد بل اور عزیز آنے محترم کیا ہے اس لیے یا ایوہ الرسول بلک کہے رسول اس کام کو پورا کیجئے جو خالق کائنات نے ماضی میں آپ پر نازل کیا ہے وہ یا اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو دین کا یا رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا ہے کتنا سخت جملہ ہے کہ رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی اہم چیز ہے بہت ہی خاص چیز ہے کہ اگر رسول اسلام اس کا اعلان نہ کرے تو رسول اسلام نے دین اور شریعت کے کوئی کام انجام نہیں دیا ہے جبکہ رسول اسلام نے ہر کام انجام دے چکے ہیں نماز ہم تک پہنچایا روزہ ہم تک پہنچایا یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے کونسی ایسی چیز ہے کہ جسے رسول اسلام نے ہم تک نہیں پہنچایا ہے ہر چیز ہم تک پہنچائی ہے اور خالقِ کائنات کیا فرما رہا ہے کہ اگر اس کام کو نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا تو جو ہے نا کیا فرما رہا خالقِ کائنات کہ اگر یہ کام نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہ دیا اب عزیزانِ محترم سمجھے کہ علی کی ولایت کتنا ضروری ہے علی کی ولایت کو اگر رسول نہ پہنچائے تو رسول کی رسالت مکمل نہیں ہو سکتی ہے تو ہمارا ایمان بغیر ولایت علی کے مکمل کیسے ہو سکتا ہے سالوات بی جبر محمد باہ اور عزیزانِ محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لئے کہ صرف علی کی ولایت کا اعلان صرف غدیر میں نہیں ہو رہا ہے علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ دنیا نہ تھی تب سے علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے آدم نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تب بنے نبی نو نے علی کی ولایت کا اقرار کیا تب بنے نبی تو عزیز آنِ مطرب آپ دیکھتے جائیے جتنے نبی بنے ہیں علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے تب جا کے نبی بنے ہیں اور رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے تب جا کر رسول کے رسالت بچی ہے سالوات بجبر محمد و تو عزیز آنِ مطرب ارشاد ہوا کہ میرے حبیب اس کام کو پورا کیجئے جس کے لئے آپ کو بھیجا گیا ہے اب عزیز آنِ مطرب رسولِ اسلام غدیرِ خم کے میدان میں غدیرِ خم کے میدان میں ہیں ارشاد فرما رہے ہیں ممبر تیار کیا جائے کجاؤں کا ممبر تیار ہو گیا اب مولاِ کائنات نے مولاِ کائنات کو ممبر پر لیا خود رسولِ اسلام بلندی پر ہیں اور بلندی پر آجانے کے بعد رسولِ اسلام نے طویل خدبہ دیا ہے وہ خدبہ رسولِ اسلام کا بہت ہی طویل خدبہ ہے اور بھی دوپیر کے وقت میں تیز دھوپ میں جہاں ایسی چلچڑاتی دھوپ تھی کہ اوپر سے سورج کی تپش نیچے سے ریت کی تپش جہاں نہ کوئی ہوں سکتا ہے کوئی سو نہیں سکتا ہے اور رسولِ اسلام ایسے موقع پر تقریباً ساتھ گھنڈے کا خدبہ دیئے ہیں اور خدبے کے بعد رسولِ اسلام نے سب سے اقرار بھی کروایا کیا تم لوگ مجھے اپنا رسول بانتے ہو سب نے اقرار کیا سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے اولہ ہیں آپ ہمارے حاکم ہیں آپ جو حکم کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے اس کے بعد جب سب سے اقرار کروا لیا ہے پھر رسولِ اسلام نے مولاِ کائنات کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا ہے اور بلند کیا ہے فرمایا من کنتو مولا فعضی علی مولا کہ پہچان لو دیکھو جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے سالوات بیجی بر محمد بار فعضی دانے محترم یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسولِ اسلام کو جب بتا نہیں تھا تو صرف زبان سے بتا دیتے یا علی کو اٹھانے کی ضرورت کیا تھی یا اٹھایا تو بولنے کی کیا ضرورت تھی سر دکھا دیتے دنیا پہچان لیتی عزیز آنِ محترم رسولِ اسلام جانتے تھے کہ آج کا مسلمان بڑا چالاک ہے کل یہ کہہ دے گا کہ بھائی ہم اندے تھے دیکھ نہیں سکے ہم بہرے تھے سن نہیں سکے پھر مولا رسولِ اسلام نے علی کو اس لیے اپنے ہاتھوں پر بلند کیا کہ جو بہرے تھے وہ دیکھ لیں اور رسولِ اسلام نے اس لیے زبان سے اعلان کیا کہ جو اندے تھے وہ سن لیں سالواز بجبر محمد وان بس عزیز آنِ محترم تقریر کا آخری جوز اور آپ کی ذہمت تمام ہے کہ رسولِ اسلام نے اعلان فرمایا من کنتو مولا فاظا علی مولا میں جس کا مولا ہوں اس کے ہی علی مولا ہے اور عزیز آنِ محترم یہ اعلان ہو گیا بات ختم ہو گئی اب حارس نومان فری ایک مرتبہ رسولِ اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرماتا کیا ہے یا رسول اللہ یہ جو کچھ آپ نے بیان کہ یہ اپنی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے جبکہ خود آیت میں اللہ کے رب کی طرف سے لکھا ہوا ہے خود اللہ کے رب کی طرف سے آگے سوال کر رہا ہے یہ بتائیے جو کچھ اعلان کیا ہے یا آپ نے اپنی طرف سے یا اپنے پروردگار کی طرف سے اور اگر آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے تو اللہ ہم پر پتھر نازل کرے ہم یہی پر واصل جہنم ہو جائیں اور جیسے اس نے یہ دعا کی قسم خدا کی ایک پتھر نازل ہوا اور وہ کم بخت وہی پر واصل جہنم ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول اسلام اس دنیا میں آئے تو رحمت اللہ علمین برد کر آئے اور ہر مسلمان جاتا ہے کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نازل نہیں ہو رہا ہے اس لئے کہ رسول اسلام ہمارے درمیان ہیں رسول اسلام ہمارے درمیان ہیں اس لئے ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے لیکن عزیزان محترم رسول اسلام رحمت اللہ علمین سامنے موجود ہے اور عذاب نازل ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے اللہ انشاءت فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کرتے رہو گے منکر ہو جاؤ گے عذاب نازل نہیں کریں گے محمد الرسول اللہ کہتے رہو منکر ہو جاؤ گے عذاب نازل نہیں کریں گے لیکن آگر آلین ولی اللہ کے منکر ہو گے تو رحمت اللہ علمین کے درمیان بھی عذاب نازل کریں گے سالوات بیگر محمد آئیے حضرات اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں عید غدیر ہے عید اغبر ہے اس لئے کہ یہ دعا کا دن ہے قبولیت کا دن ہے پربردگار سے ہم دعا کرتے ہیں پربردگارہ ہماری مقتصر سے دعا کو قبول فرما بارے اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا صدقے میں ہم سب کے گناہ نے قبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما بارے اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا صدقے میں جو مومنین مومنات پریشان حالوں کی پریشانوں کو رف فرما پربردگارہ اس غدیر کے صدقے میں جو مریض ہیں انہیں شفائق کاملہ اور عاجلاتہ فرما بارے اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا صدقے میں آج کس جشن میں آج کس میفل میں جو بھی افراد شریک ہیں جو بھی افراد اس میفل کو سجا رہے ہیں پروردگرہ ان کی تمام جائز حاضرات کو قبول فرما ان کے رزق میں اضافہ فرما پروردگرہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے صدقے میں خصوصاً اس غدیر کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نگینہ آتا فرما بارے رہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین اور شیان اہل بیت کے جان و مال عزت غابرو کی حفاظت فرما دشمنان اہل بیت کو نیست و نعبود فرما بارے رہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے صدقے میں امام الزمانے کے ظہور میں تعجیل فرما اللہم تقبل منا و انکا تصمیر علی